اللہ الرحمن الرحیم لا يؤمن احدكم حتی يحب لأخیهما يحب لنفسه ترجمہ ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اب اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں لا يؤمن اس کی معنیت مومن نہیں ہو سکتا حتی یعنی جہاں تک جب تک لأخیه اپنے بھائی کے لئے لنفسه اپنے لئے احدكم تم میں سے کوئی ایک يحب پسند کرتا ہے چاہتا ہے ما دو چیز اب اس حدیث مبارکہ کی ڈیٹیل اور تشریح اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ایک ذابطہ ذکر فرمایا ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لئے مسلمانوں کے اجتماعی سوچ کے لئے جب مسلمان اجتماعی معاشرے کے اندر اجتماعی زندگی گزارتے ہیں تو اس کے لئے کچھ اصول کچھ آداب کچھ قوانین ہیں اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو پورا معاشرہ اور اجتماعی زندگی مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لئے سراپا، چین، سکون، راحت اور اتمنان کا باعث ہوگی ان میں سے ایک اصول آپ نے ایک ذابطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر مسلمان جو اپنے لئے ایک میعار قائم کرتا ہے یا جو چیز وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسرے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند کرے وہی میعار قائم کرے تو جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر کسی قسم کا کوئی نفس قائم نہیں ہوگا اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے مسلمان کو ایک اخوت کے سانچے میں ڈھالا ہے ایک اخوت کے رشتے کے اندر ڈھالا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان آپس کے اندر بھائی کی طرح زندگی بسر کریں اور جب مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں گے تو پھر کسی قسم کا کوئی دغلا میں یار قائم نہیں ہوگا کسی قسم کے کوئی تفرقے قائم نہیں ہوگے کوئی فرق قائم نہیں ہوگا اب ہم جب دیکھتے ہیں مثال کے طور پر مسلمان ایک آدمی اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری جان کا تحفظ ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میرے مال کا تحفظ ہو مال کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو اور یہ چاہتا ہے کہ میری عزت قائم ہو میری عزت پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے میری عزت کو کوئی آبرو رزی نہ کرے اب جب یہ چاہتا ہے اپنے لیے اب بینی جب وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی یہی سوچے گا کہ میرا بھائی ہے اس کے مال کا تحفظ ہو اس کی عزت کا تحفظ ہو اس کی جان کا تحفظ ہو تو پھر جو معاشرہ پروان چڑھے گا تو معاشرے کے اندر جتنی بھی